اسلام علیکم ویور اکتیس دسمبر دو ہزار تیس سے پہلے پہلے جس نے اپنا ڈرائیونگ لسنس بنوانا ہے بنوالے فیس اونلی ساٹھ روپے ہے اگر گاڑی کبھی بنوانا چاہتے ہیں بڑی کا تو ایک سو بیس روپے ہے اس سے پہلے پہلے اگر بنوائیں گے تو آپ کی یہی فیس ہوگی اگر اکتیس دسمبر کے بعد اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے ایک ہزار پر پے کرنے ہوگے اور سب سے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئے مزے سے آنلین اپلائی کر سکتے ہیں پہلے کیا تھا لائنوں کے اندر لگو صبح سے شام تک کڑے رو کڑے رو کڑے رو اب وہ سسٹم نہیں ہے اور اس سے بڑی خوشکبری کہ یہ آفور صرف پنجاب والوں کے لیے ہے پنجاب کے اندر فری آنلین لسنس اپلائی کرنے کی ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے جو پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑی آفر ہے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم درائنگ لسنس اپلائی کرتے ہیں تو پہلے میں لرننگ لسنس اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بغیر ہم لسنس نہیں آصل کر سکتے یہ لازمی آصل کرنا پڑتا ہے تو یہی اپلائی کرنے کے لیے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے جب لرننگ لسنس مل جاتا ہے اس کے بعد ٹریننگ اس کے بعد پھر ہمیں لسنس ملتا ہے پہلا سٹیپ جب تک ہم فولو نہیں کر سکتے ہمیں ہمارا ڈرائیونگ لیسنس نہیں مل سکتا اسی لرننگ لیسنس کو کیسے اپلائی کرنا ہے پھر ڈرائیونگ لیسنس ہمیں کیسے ملے گا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں بس آپ نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے کوئی چیز مس نہیں کرنی بلکل آسان سا طریقہ ہے گھر میں بیٹھ کر ساٹھ روپے فیس ہے پورا طریقہ بتاؤں گا مکمل ٹوٹوریل آج کی اس ویڈیو میں ہوگا کوئی چیز سمجھ نہ آئے کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر میں آپ کو وہاں چل کے سارا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ موبائل کے سکرین پر آپ دیکھیں آپ نے کوئی بھی اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے کروم اوپن کر لیں گوگل کر رہے ہیں یہاں آگے آپ نے لکھنا ہے dlims.punjab.com یہ پنجاب کی افیشل ویب سیٹ ہے لیسنس کے لیے تو یہاں لکھ کے آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ پہلے نمبر پر آپ کو جو ویب سیٹ نظر آئے گی یہ والی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے آن لین لیسنس پنجاب پولیس اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں آپشن نظر آ رہا گا آن لین لیسنس dlims 2.0 اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ آپ کا لرننگ لیسنس اپلائی کرنے کے لیے مکمل ٹیٹوریل ہے اس کے بعد آپ کو یہاں آپشن نظر آ رہا گا اپلائی پار لرنر لیسنس تو یہاں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اپشن آ جائیں گے یہاں آئے گا لاغن پاسورڈ یہاں ہم نے ایک اکانٹ کریٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پہلے اکانٹ نہیں کریٹ ہوا تو کسی کا بھی کریٹ نہیں ہوا ہوگا آپ نے یہاں don't have an account لکھ کے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اپنا اور یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہاں سارا کچھ وہی لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہے مطلب شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ بیس پہ یہاں سارا کچھ لکھنا ہے میں یہاں اپنا نام لکھتا ہوں محمد اس کے بعد رزوان میرے آئی ڈی کارڈ پہ ہی لکھا ہوا تھا تو میں یہ ہی لکھ دوں گا اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں لکھتا ہوں میں تو یہاں آئی ڈی کارڈ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے ای میل پہ کلک کرنا ہے اچھا یہاں ایک کوئی بھی آپ نے ای میل دے دینا ہے ای میل ہم دے دیتی ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے کوئی phone number دے دینا ہے میں اپنا phone number دے دیتا ہوں یہ میں نے اپنا نمبر بھی یہاں دے دیا یہاں ہم نے اپنا نمبر انٹر کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں ایک سٹرونگ پاسورٹ سیٹ کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ دیکھو تو اس طرح سے آپ نے یہاں ایک پاسورٹ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے ہم چلتے ہیں نیچے آتا ہے ایک کیپشا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ واقعی ایک ہومن ہے یا کوئی روبوٹ کام کر رہا ہے تو یہاں نیچے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے یہ والا جو ہے اس کو فل کرنا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے سی ایکس اس کے بعد سی اس کے بعد این اس کے بعد تری اس کے بعد نائن یہ لکھ کے آپ نے یہاں پہ رجسٹر کر لینا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں فل کر دی اس کے بعد میں پھر رجسٹر پہ کلک کر رہا ہوں تو میرے پاس کیا آتا ہے کہ میں نے یہاں پہ لوگ ان کر لیا ہے اور جو میرا جی میل تھا اس کے اوپر میں نے پنجاب پولیس کی جو ویب سائٹ ہی دی ل آئی ایم ایس اس کو لوگ ان کر لیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے یہاں آپ کو اپشن ملے گا تری لائن کا یہ دیکھیں یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں آپ کو اپشن مل رہا ہوگا نیور لرنر کا تو آپ نے لرننگ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ نئے ہے تو نئے اس کے لیے اپلائی کر دینا ہے اب یہاں ایک دو چیزیں ہیں اس کو دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے کچھ پرسنل انفارمیشن ہے وہ یہاں میں آپ کو نہیں دے سکتا بس آپ نے خود ہی ان باتوں کو سمجھ لینا ہے یہاں یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا سی این ای سی نمبر آپ نے وہ لکھ دینا ہے نیم میں یہاں لکھ دیتا ہوں نیم لکھ دیا اس کے بعد فادر نیم ہے فادر نیم لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ اچھا ڈیٹ آف برت ہے ڈیٹ آف برت ہم لکھ دیتے ہیں اس طرح آپ نے لکھنی ہے کہ آپ نے پہلے سال لکھنا ہے مطلب دو ہزار بارہ یا انی سو پچانوے اس طرح اس کے بعد آپ نے منتھ لکھنا ہے صفر ڈال کے پہلا منتھ اس کے بعد آپ نے ڈے لکھنا ہے زیرو ڈال کے تین اس طرح سے آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے میل، فی میل، ٹرانس جنڈر جو بھی ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اپنی ہائٹ سلیکٹ کر لینا ہے آپ کا قدر کتنا ہے 5.8 یا جتنا بھی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں دو چیزیں ہیں آپ کے پاس یہاں دو اڈریس آ رہے ہیں ایک جو ہے پرمننٹ اڈریس جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ نے بالکل وہی اڈریس یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آتا ہے ایک بندہ ہے وہ ہے تو پنجاب کا یا پھر پنجاب کے اندر ایک زرہ رہی میار خان کے اندر رہ رہا ہے لیکن اس وقت وہ لاہور کے اندر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ یہاں پرمننٹ اڈریس رہی میار خان کا لکھے گا اور کرنٹ اڈریس جو اس نے ٹریننگ کے لیے جانا ہے وہ لاہور کا لکھ دے گا بہت سارے لوگ اس وقت وہ ہیں جو گھروں میں نہیں ہیں کسی دور شہر کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ کرنٹ اڈریس اسی کا لکھ دے گا اس کے بعد یہاں وہ ایک option آئے گا select your category آپ نے یہاں پہ دونوں پہ کلک کر دینا ہے جس جس پہ کلک کرتے جائیں گے ساٹھ روپے فی کی فیس ہے تو آپ نے اس کے بعد یہاں پہ apply کر دینا ہے اس کے بعد i have already نیچے کر کے submit کر دینا ہے یہ submit کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس ایک email آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح کا اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوگا کہ آپ نے apply کر لیا ہے اور یہ آپ کا code ہے یہ آپ کی اتنی فیس ہے تو یہ اس طرح آپ کے پاس ایک email آئے گا اس email کے نیچے ایک انہوں نے code دیا ہوگا اس کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ساٹھ روپے ایک سو بیس یہ ایک سو سی روپے آپ کی فیس ہوگی وہ آپ نے pay کرنی ہے وہ کیسے pay کرنی ہے وہ آپ نے easy payse account ہر بندے کے پاس ہوتا ہے یہ jazz cash account ہر بندے کے پاس ہوتا ہے اس کو open کرنا ہے اس کے اندر آپ کو ایک option ملے گا نیچے مور پہ جائیں گے وہ option ملے گا آپ کو ایک e چلان کا اس کے اندر آپ نے e چلان کے اندر چلے جانا ہے اور وہاں جا کے وہ والا جو آپ نے آپ کو code ملا تھا email کے ذریعے وہ copy کر کے وہاں پہ paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا password انٹر کرنا ہے تو آپ کی 60 120 کی 180 روپے کی جو فیس ہوگی وہ وہاں pay ہو جائے گی کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے comment کر کے پوچھ لینا پریشان نہیں ہونا اس کے بعد پھر آپ کو license کی طرف سے پنجاب پولیس کی official website کی طرف سے پھر ایک email receive ہوگا اس email کے اندر وہ اس بات کو confirm کریں گے کہ آپ کی payment بھی receive ہو گئی ہے آپ کا جو سارا کچھ data تھا وہ ہمیں receive ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو ایک PDF file دیں گے اس کے اندر آپ کی وہ application ساری انہوں نے بتائی ہوگی کہ آپ نے کیا کیا apply کیا ہے یہی آپ کی information تھی آپ نے vehicle کے لیے apply کیا ہے car کے لیے کیا ہے bike کے لیے کیا ہے بڑی HTV LTV جس کے لیے بھی کیا ہے وہ سارا وہاں show ہوگا اور آپ کی payment بھی show ہوگی کہ paid ہے یا نہیں paid یا ابھی تک pending میں ساری show ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا پنجاب پولیس کی طرف سے آپ کو ایک call آئے گی دو یا تین دن کے اندر اندر call آ جاتی ہے یا آپ کو email آ جائے گا یا message آ جائے گا نمبر پہ اور وہ آپ کا training center آپ کو mention کر کے بتا دیں گے کہ کہاں آپ نے training کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے بھی ایک time ہوتا ہے اس وقت آپ چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ print نکلوا کہ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے وہاں جا کے آپ training دیں گے training دینے کے بعد کچھ دنوں کے اندر آپ کا جو driving license ہے ایک card ID card NT card کی شکل کے اندر اس طرح کا ایک driving license آپ کو مل جائے گا اور ہاں اس بات کے اندر آپ نے دیر نہیں کرنی ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر دیر کر سکتے ہو 31 دسمبر کے بعد کر لینا کیونکہ تب اس 1200 یا 1800 یا 1000 ہو جائے گی تو اگر ویڈیو کے اندر کوئی بات سمجھنا ہی ہو تو پھر وہی کہوں گا کہ کمنٹ کے اندر پوچھ لینا میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے دوں گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنے آپ کے چلال خیال لگے گا اللہ حافظ